بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مشکات المصابح سے رمضان اور روزے کے متعلق چند احادیث پڑھیں گے نیز مرآت المناجح سے اس کی شرحہ پڑھیں گے آئیے شروع کرتے ہیں دیکھئے پہلے حدیث ہے انا بی حریر اطا حیرت ابو حریر رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اذا دخلا شہر رمضان فتحت ابواب السمائی جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وفی روایت اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وغلقت ابواب جہنم اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وصلصلت شیاطین اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے وفی روایت اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں متفقن علیہ یعنی اس حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے اب آئیے شرع پڑھتے ہیں دیکھئے یہ ترجمہ ہے اب شرع دیکھئے ترجمہ میں یہاں پہ ہاشر نمبر ایک لگائے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہاشر نمبر ایک میں بیان کر رہے ہیں رمضان یہ رمز سے بنا با معنی گرمی یا گرم رمز کا معنی گرمی یا گرم چونکہ بھٹی گندے لوہے کو صاف کرتی ہے اور صاف لوہے کو مرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے سونے کو محبوب کے پہننے کے لائق بنا دیتی ہے اسی طرح روزہ گنہگاروں کے گناہ گناہ ماف کرتا ہے نیک کار کے درجے بڑھاتا ہے اور ابرار کا قربِ الٰہی زیادہ کرتا ہے اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں نیز یہ اللہ کی رحمت محبت زیمان امان اور نور لے کر آتا ہے اس لیے رمضان کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ رمضان میں پہلے رو ہے رو سے مراد رحمت ٹھیک ہے اور میم اس کا بہت میم ہے میم سے مراد محبت اور پھر دودھ ہے دودھ سے مراد دیوان زیمانِ ایدہی اس کا بہت علیف ہے تو علیف سے مراد امانِ ایدہی اور نون ہے نون سے مراد نور ٹھیک ہے خیال رہے کہ رمضان یہ پانچ ہی نعمت لاتا ہے رمضان یہ پانچ ہی نعمتیں لاتا ہے اور پانچ ہی عبادتیں روزہ تراویح اعتقاب شب قدر میں عبادت اور تلاوت قرآن یہ پانچ عبادتیں ہیں ٹھیک ہے یہ پانچ نعمت رمضان لاتا ہے جو نعمت اوپر بیان ہوئی رحمت محبت زیمان امان اور نور اور رمضان میں پانچ عبادتیں ہیں کون کون سی عبادتیں ہیں روزہ ایک تراویح دو اعتقاب تین شب قدر چار اور تلاوت قرآن پانچ اس مہینے میں قرآن کریم اترا اور اسی مہینے کا نام قرآن شریف میں لیا گیا ماہ رمضان کی تفصیل وار فضائل ہماری کتاب تفصیل نعمی جل دعا میں دیکھو جس سے تفصیل جاننی ہے تو تفصیل نعمی جل دعا میں دیکھ سکتے ہیں حاجش نبر دو آپ نے لگایا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے لئے اسے بیان کر رہے ہیں حق یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آسمانوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں جنت سے اللہ کے خاص اللہ کی خاص رحمتیں زمین پر ہزارتی ہیں اور جنتوں کے دروازے بھی جس کی وجہ سے جنت والے خورو گلمان کو خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا اور وہ روزہ داروں کے لئے دعاوں میں مشغول ہو جاتے ہیں حدیث اپنے ظاہر پر ہے کسی تعویل کی ضرورت نہیں آشہ نمبر تین ہے اور شیاطین زنزیروں میں جکر دی جاتے ہیں یہاں آشہ نمبر تین ہے اب اسے بیان کر رہے ہیں یہ جملہ بھی اپنے ظاہری معنی پر ہی ہے کہ ماہ رمضان میں واقعی دوزخ کے دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس مہینے میں گناہگاروں بلکہ کافروں کی قبر میں بھی دوزخ کی گرمی نہیں پہنچتی وہ جو مسلمانوں میں مشہور ہے کہ رمضان میں عذاب قبر نہیں ہوتا اس کا یہی مطلب ہے یعنی گرمی جو ہے دوزخ کی گرمی عطا دی جاتی ہے کیونکہ جہنم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور حقیقت میں ابلیس معا اپنی ذردیتوں کے قید کر دیا جاتا ہے اس مہینے میں جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت سے کرتا ہے نہ کہ شیطان کے بہکانے سے کیونکہ شیطان تو قید ہوتا ہے فقیر کی اس تقریر سے اس حدیث کے متعلق بہت سے اعتراضات دفعہ ہو گئے مثلا یہ کہ جب ابھی جنت میں کوئی جاہی نہیں رہا تو اس کے دروازے کھڑنے سے کیا فائدہ یا یہ کہ جب دوزرک کے دروازے بند ہو گئے تو رمضان میں گرمی کہاں سے آتی ہے یا یہ کہ جب شیطان بند ہو گیا تو اس مہینے میں گناہ کیسے ہوتے ہیں سب کے جعبات آپ نے تفسیر نعیمی اگرام میں دیا ہے خیر اب آئیے حدیث نمبر دو پڑھتے ہیں حدیث نمبر دو ان سہل سہل ابن سعد قال حدیث سہل ابن سعد علیہ اللہ عنہ سے روایت آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنتی ثمانیت ابواب جنت میں آٹھ دروازے ہیں منہا بابن اس میں سے ایک باب ہے ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے یسمر ریان اسے ریان کہا جاتا ہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے اس میں داخل نہیں ہوں گے مگر روزے دار یعنی اس میں روزے دار ہی داخل ہوں گے روزے دار ہی اس سے داخل ہو کے جائیں گے متفقن علیہ اس حدیث پر امام بخاری امام مسلم کا اتفاق ہے اب آئیے شرحہ پڑھتے ہیں اس میں جو کہا گیا کہ جنت میں آٹھ دروازے ہیں اس کا مطالق فرماتے ہیں یا اس طرح کے جنت میں آٹھ طبقے ہیں ہر طبقے کا ایک دروازہ ٹھیک ہے جنت میں آٹھ دروازے سے مراد کیا ہے یا تو جنت میں آٹھ طبقے ہیں اور ہر طبقے کا ایک دروازہ اس طرح سے جنت کے آٹھ دروازے ہوئے یا اس طرح کے جنت کی پہلی ہی دیوار میں آٹھ دروازے ہیں جو پہلی ہی دیوار ہے اس میں ہی آٹھ دروازے ہیں تاکہ ہر قسم کے نیک لوگ اپنے اپنے الگ دروازے سے داخل ہوں اب دوسری اب یہاں جو کہا کہا کہ اس کا نام ریان ہے ایک دروازے کا نام جو ہے بابو ریان ہے اس کے تعلق سب فرماتے ہیں ریان بروزن فعالان یہاں پہ نون بھی ہے نون ہے پہ ساید کتابت کے وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہے ریان بروزن فعالان ہے نریون سے بنا نون رو یا جو ہے اس کے حرفیس لیا بامعنہ ترو تازگی سیرابی و سبزی چونکہ روزہ دار روزوں میں بھوکے پیاسے رہتے تھے اور بمقابل بھوک کے پیاس کی زیادہ تکلیف اٹھاتے تھے اس لیے ان کے داخلے کے لیے وہ دروازہ منتخب ہوا جہاں پانی کی نہریں بے حساب سبزہ حلفروٹ اور سیرابی ہے اس کا حسن آج نہ ہمارے وہم و قمان میں آ سکتا ہے نہ بیان میں انشاءاللہ دیکھ کر ہی پتا لگے گا اسے معلوم ہوا کہ روزہ روزہ چور اور روزہ توڑ مسلمان اگرچہ رحمت خداوندی اور شفاعت مصطفی کی برکت سے بخش بھی دیے جائیں اور جنت میں داخل بھی ہو جائیں مگر اس دروازے سے نہیں جا سکتے اس دروازے سے نہیں جا سکتے کہ یہ دروازہ تو روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے ریان جو دروازہ ہے یہ روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے اب آئیے حدیث نمبر تین پڑھتے ہیں لیکن حدیث نمبر تین ابو حریر رضی اللہ تعالی سے روایت اپنا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو متقدم من ذنبی جس نے رمضان میں روزہ رکھا من صام رمضان جس نے رمضان میں روزہ رکھا ایمانا ایمان کے حالت میں واحتسابا اور ثواب کی امید پر ثواب چاہتے ہوئے غفر لہو متقدم من ذنبی تو اس کے پچھلے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں تو ماف کر دی جاتے ہیں اس کے وہ گناہ جو اس نے پہلے چھوڑے یعنی اس کے پچھلے گناہ جو ہے ماف ہو جاتے ہیں وَمَن قَامَ ایمانا وَمَن قَامَ رَمْضَانا ایمانا وَحْتِسَابا اور جو رمضان میں قیام کیا جس نے رمضان میں قیام کی مطلب ہے جس نے رمضان میں عبادت کی ایمانا وحتصابا ایمان کی حالت میں اور سواب پانے کی امید پر غفر لہو ما تقدم من ذنبی تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ومن قام لیلت القدری ایمانا وحتصابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی اور جس نے شب قدر میں قیام کی یعنی عبادت کی ایمان کی حالت میں اور سواب کی امید پر تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں متفقون علیہ اس حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے اب آئیے اس کی شرعہ پڑھتے ہیں سب سے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں تو اس کے بارے بیان کر رہے ہیں احتیساب احتیساب جو ہے یہ حسبون سے بنا ہے حسبا یہ اس کے حرف اس لیے ہیں حاسن با با معنی گمان کرنا حسبا یہ حسبون گمان کرنا ہوتا ہے احتیساب جو ہے اس سے بنا ہے با معنی گمان کرنا اور سمجھنا احتیساب کے معنی ہے سواب طلب کرنا احتیساب کا معنی کیا ہے سواب طلب کرنا یعنی جس روزے کے ساتھ ایمان اور اخلاص جمع ہو جائیں اس کا نفعہ تو بے شمار ہے دفع زرر یہ کہ اس کے سارے صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ سارے حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں جو اللہ کے حقوق ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہندووں کے برد روزہ اور کافروں کے اپنے دینی روزوں کا کوئی سواب نہیں کہ وہاں ایمان نہیں یہاں کیا کہا گیا من ساما رمضان ایمانا جس نے رمضان میں روزہ رکھا ایمان کی حالت میں تو کافر اگرچہ بھوکے پیاسے رہے کیونکہ ایمان نہیں ہے تو کوئی سواب نہیں وہاں ایمان نہیں اور جو شخص بیماری کے علاج کے لئے روزہ رکھے نہ کہ طلب سواب کے لئے تو کوئی سواب نہیں کہ وہاں احتیساب نہیں جو بندہ ایسے ہی کسی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو جو ہے دس گھنٹا یا بارہ گھنٹا بھوکا رہنا پڑے گا تو وہ بندہ روزہ رکھ لیتا ہے کہ ایسی تو بھوکا رہنا پڑے گا تو روزہ رکھ لیتا ہوں بیماری جو ہے در ہو جائے گی لیکن سواب کی امید نہیں تھی اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں تھی تو پھر جو ہے اس سے بھی سواب نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا کیونکہ یہاں پہ احتیساب یعنی سواب کی امید نہیں ہے حاشر نمبر دو اس عبادت سے مراد نماز ترابی ہے جو کہا گیا من قامہ رمضانہ یہاں جو کہا گیا ہے کہا گیا من قامہ کے بعد یہاں پہ جو ہے من قامہ رمضانہ ایمانہ ہوتے سابن یہاں من قامہ رمضانہ قامہ رمضانہ سے مراد کیا ہے بیان کر رہے ہیں کہ اس عبادت سے مراد نماز ترابی ہے جو صرف رمضان میں عدا ہوتی ہے یا نماز تحجد نماز تراویہ نماز تحجد مراد ہے کیونکہ یہاں کہا گیا من قام رمضانا جو رمضان میں عبادت کرے تو رمضان میں تو خاص عبادت جو ہوتی ہے وہ نماز تراویہ ہے جو رمضان میں ہی ہوتی ہے تو زیادہ امیر ہی ہے کہ اسے مراد نماز تراویہ ہو ایفی نماز تحجد میں نے قائدنا فرمایا کہ ان جیسے نیک عامال سے گناہ سرقیرہ تو معاف ہو جاتے ہیں جو نیک عامل بیان کیے گئے ہیں ماہ رمضان میں روزہ رکھنا تراوی پڑھنا یا شب قد میں عبادت کرنا گناہ سرخیرہ تو کہاں گیا نیک عامل سے گناہ سرخیرہ تو معاف ہو جاتے ہیں اور گناہ کبیرہ سرخیرہ بن جاتے ہیں جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں بڑے گناہ وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور بے گناہوں کے درجات بڑھ جاتے ہیں لہٰذا اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں روزوں کی برکت سے گناہ سرخیرہ معاف ہو جاتے ہیں روزہ رکھیں گے تو گناہ سرخیرہ معاف ہو جائیں گے اور تراوی کی برکت سے گناہ کبیرہ ہلکے پڑ جاتے ہیں یعنی گناہ کبیرہ گناہ سرخیرہ ہو جاتے ہیں روزہ کی برکت سے سرخیرہ گناہ معاف تراوی کی برکت سے کبیرہ گناہ سرخیرہ ہو جاتے ہیں اور شب قدر کی عبادت کی برکت سے درجے بڑھ جاتے ہیں لہذا حدیث پر اعتراض نہیں جب روزوں سے گناہ معاف ہو گئے تو پھر تراوی اور شب قدر کی عبادت سے کیا ہوگا ٹھیک ہے یہاں جو ہے گناہ معاف ہونا سے مراد کیا ہے پہلے جو کہا گیا گناہ معاف ہونا سے مراد اس سے جو ہے گناہ صغیرہ کا معاف ہونا پھر جو کہا گیا اس سے مراد ہے گناہ قبیرہ کا صغیرہ ہو جانا اور پھر جو کہا گیا تراوی شب قدر کے تعلق سے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے درجے جو ہے یہ بلند کر دیے جاتے ہیں بھائیے اور ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں بس یہ آخری حدیث پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ دوسری ویڈیو پڑھیں گے وَعَنْهُ قَال وَعَنْهُ سَ مراد حضرت ابو حریرہ سے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے اپنا فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ ارشاد فرمایا قُلُّ عَمَلِ بْنِ عَادَمَا يُدَاعَفُ ابنِ عَادَم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے زیادتی کی جاتی ہے اس میں اضافہ کی جاتا ہے الْحَسَنَتُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا الَا سَبِعِ مِيَتِ دِعُفِن یعنی دس نیکیوں سے سات سو نیکیوں تک ابنِ عادم کے ہر عمل کا ثواب جو ہے بڑھایا جاتا ہے دس نیکیوں سے الْحَسَنَتُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا ایک نیکی جو کہ دس کے برابر ہے اس سے لے کر کے سات سو نیکیوں تک بڑھایا جاتا ہے قَالَ اللَّهُ تعالی اللَّهُ تعالیٰ فرماتا ہے اللَّهُ تعالیٰ فرمایا إِلَّا سَوْمَا سِوَائِ رُوزَے کے سب جتنے بھی نیک عمل ہیں سب کا ثواب دس سے لے کر کے سات سو گناہ تک جو ہے دیا راتا ہے سوائے روزے کے فَإِنَّهُ لِي اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے وَنَا أَجِزِ بِهِ اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا میں ہی اس کا جو ہے عزر دوں گا اب اللہ جتنا چاہے اس میں جو ہے عجر عطا فرمائے روزے کا عجر جتنا چاہے عطا فرمائے یہ قائدہ ہے ہر نیک عامہ کے تعلق سے کہ اس میں جو ہے دس سے لے کر کے سات سو تک نیکیاں ملتی ہیں اس کا تھا اَحْيَدَعُ شَهَوَتَهُ وَتَعَامَهُ مِنْ أَجَلِ کہ بندہ جو ہے اپنی شہوت کو اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے لِسَّائِمِ فَرْحَتَان روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں فَرْحَتُنْ عِنْدَ فِتْرِهِ ایک خوشی افطار کے وقت ہے اس کے افطار کے وقت ہے ملاقات کے وقت ہے وَلَا خُلُوفُ فَمِسَّائِمِ اَطْيَوُ عِنْدَ اللَّهِ مِذِي مِرْ رِبِحِ الْمِسْقِ اور یقیناً روزے دار کے مو کی بو اللہ کے نزدیک مشک کے خسبو سے زیادہ پسندیدہ ہے وَالسَّائِمُ جُنَّتُنْ اور روزہ ڈھال ہے وَإِذَا كَانَ يَوْمُ سَوْمِ اَحَدِكُمْ تو جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو اِذَا كَانَ يَوْمُ سَوْمِ اَحَدِكُمْ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو فَلَا يَرْفُسْ تو وہ بری بات نہ کہے وَلَا يَخْصَفْ یَخْصَبْ وَنَا ہی جو ہے جھگڑا کرے فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ تو اگر اسے کوئی گالی دے اسے کوئی برا بھلا کہے اَوْ قَاتَ لَهُ یا اسے کوئی لڑائی کرے فَلْ يَقُلْ تو اسے چاہیے کہ وہ کہے تو روزے دار وہ چاہیے کہ روزے دار کہے اِنِّمْ رُؤُنْ سَائِمُنْ بے شک میں تو روزے دار آدمی ہوں متفقن علیہ یہ حدیث اس حدیث پر بھی امام بخار امام مسلم کے اتفاق ہے اب دیکھیں سرہ دیکھیں یعنی قانونن ایک نیکی کا سباب کم سے کم دس گناہ اور زیادہ سے زیادہ سات سو گناہ ہے اگر اللہ اور اگر اللہ اور زیادہ دے تو اس کا کام ہے اس حدیث سے دو آیتوں کی طرف اشارہ ہے ایک تو من جاء بالحسنت فلہو عشر ومسالیہ یعنی جو آیت میں کہا گیا کہ جو ایک نیکی لے کر آئے تو وہ نیکی جو ہے اس کی طرح دس نیکیاں جو ہے اسے دی جائے گی اور دوسری دوسری آیت کیا ہے کمسالی حبت انبتت سبع سنا بلا فکلی سنبولت میت حبا ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے ساسوں کا ذکر ہے اگرچہ ساری عبادتیں اللہ کی ہیں جو کہا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہی ہیں عبادت کہتے ہی اسے ہیں کہ اللہ کے لیے کیا جائے اگرچہ ساری عبادتیں اللہ کی ہیں مگر خصوصیت سے روزہ کو فرمایا کہ یہ میرا ہے چند وجہوں سے ایک یہ کہ دگر عبادات میں اطاعت غالب ہے دگر عبادت میں جو ہے اللہ کا حکم ماننا یہ غالب ہے اطاعت غالب ہے اور روزہ میں عشق غالب ہے روزہ دار میں علامات عشق جمعہ ہو جاتی ہیں عشق کی جو علامات ہیں چھے علامتیں ہیں روزہ دار میں وہ تمام علامتیں پائی جاتی ہیں ایک شیر میں کہا جاتا ہے آشیکارہ شس نشان ازد اے پیسر اے لڑکے آشیکوں کی چھے نشانیاں ہیں کون کسی نشانیاں ہیں آہے سرد وہ رنگ زرد سرد آہ اور رنگ کا زرد ہو جانا ٹھیک ہے دو وہ رنگ زرد وہ چشمے تر اور ہمیں سے آنسو بہانا آنکھ کا تر رہنا آہے سرد اور رنگ کا زرد ہونا اور آنکھ سے آنسووں کا جاری ہونا ٹھیک ہے گرد تورا پرسند سہ دگر قدام اگر تجھ سے لوگ پوچھیں اور تین کدھر ہیں کم خرد کم گفتن خفتن حرام یعنی کم کھا اور کم بات کرنا اور سونا حرام یعنی یہ تین جو ہیں کم کھانا کم گفتو کرنا کم سونا یہ بھی جو ہے عشق کی علامتیں ہیں آہے سرد رنگ زرد چشمے تر کم خرد کم گفتن اور کم خفتن یہ جو ہیں یہ چھت چیزیں عشق کی علامتیں ہیں عاشق جو ہوتا ہے وہ بلکل آہوزاری کرتا رہتا ہے اس کا رنگ جو ہے متغیر ہو جاتا ہے اور عشق کی یاد میں جو ہے اس کے آنسو جاری رہتے ہیں سونا چھوڑ دیتا ہے کھانا کم ہو جاتا ہے گفتگو کم ہو جاتی ہے اور روزے دار کو دیکھیں تو روزے دار کی حالت بھی ایسے ہوتی ہے روزے دار جو ہے کھانا ایسے تو چھوڑی دیتا ہے دن میں اس کے علاوہ سونا بھی کم ہو جاتا ہے کہ رات میں تراوی پڑھ کے آتا ہے فی سہری میں اٹھتا ہے فی دن میں کام کرتا ہے تو اس طرح جو ہے سونا بھی کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور بات بھی کم کرتا ہے روزے کی وجہ سے کیونکہ زیادہ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا عام طور پر گفتگو کم ہو جاتی ہے دوسری دن کے مقابل میں اس طرح جو ہے بعض وقت اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا ہے اور آہے سرد بھی جبان سے نکلتی ہے اہا وغیرہ جو ہے اپنے زبان سے نکالتا ہے بعض وقت اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے توبہ کرتا ہے استقفار کرتا ہے آنسو بہاتا ہے تو یہ علامتیں روزدار میں پائی جاتی ہیں تو اس لئے اس میں جو ہے عشق کی علامت غالب ہے اور مطیع کا عوض ثواب ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے اللہ اسے ثواب دیتا ہے عاشق کا عوض لقائے یار عاشق کا بدلہ کیا ہے یہ محبوب سے ملنا ٹھیک ہے یار سے ملاقات دوسرے یہ کہ دوسری عبادتوں میں ریا ہو سکتی ہے ریا نہیں دکھاوا کیونکہ ان کی کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے کہ دوسری عبادت نماز ہے نماز میں بندہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے لئے پڑھے کہ میں کہ نماز پڑھوں گا لوگ منہ اچھا سمجھیں گے میری عزت کریں گے تعظیم کریں گے دوسری عبادتوں میں جو ہے ریا کا احتمال ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسری ہاں کیونکہ ان کی کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے اور ان میں کچھ کرنا ہوتا ہے دوسری باتوں میں کچھ کرنا ہوتا ہے روزے میں نماز میں نماز کے جو ارکان ہیں اسے بجار آنا ہوتا ہے زکاة میں مال دینا ہوتا ہے اس میں بھی دیا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو دیکھا کے دے رہا ہے کہ میں زکاة ادا کر رہا ہوں اتنا پیسہ لٹا رہا ہوں ٹھیک ہے دوسری باتوں میں جو ہے کرنا ہوتا ہے اور اس میں ریا کی صورت ہوتی ہے مگر روزے میں ریا نہیں ہو سکتی کہ نہ اس کی کوئی صورت ہے ریا کی کوئی صورت نہیں اور نہ اس میں کچھ کرنا ہے روزے میں کچھ کرنا نہیں ہوتا جو اندر باہر کچھ نہ کھائے پیئے وہ یقینا مخلصی ہوتا ہے یعنی اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ چاہے اکیلا ہو یا فیر سب کے سامنے ہو وہ نہیں کھاتا کیونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے مجھے میں رب دیکھ رہا ہے وہ اللہ کے لئے روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کے لئے بھوکا پیسہ رہتا ہے ریا کار گھر میں کھا کر بھی روزہ ظاہر کر سکتا ہے اگر وہاں ریا کار بندہ ہوگا تو وہ گھر میں کھا کر بھی کہ سکتا ہے کہ میں روزہ رکھا ہوں لیکن عام تو پیسہ ہوتا نہیں ہے جو روزہ دار جو ہوتا ہے وہ کسی کو ظاہر نہیں کرتا کہ میں روزہ سے ہوں یا روزہ سے نہیں ہوں ہاں کہیں پہ حکمت ہو ظاہر کرنے سے کہ دوسرے لوگ لوگوں کا ذہن بنے گا دوسرے لوگ روزہ رکھیں گے تو الگ بات ہے خیر مگر یہ ہے کہ روزے میں ریا کی صورت نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی کرنا نہیں ہے بلکہ تر کرنا ہے کھانا پینا چھوڑنا ہے تیسرے یہ کہ کل قیامت میں دوسری عبادتیں اہل حقوق چھین سکتے ہیں حتیٰ کہ قرض خوا مقرود سے سات سو نمازیں تین پیسے قرض کے عوض لے دے گا اگر کسی سے آپ نے تین پیسہ قرض لیا تھا اور نہیں دیا تو بروزے قیامت وہ جو ہے تین پیسے کے عوض سات سو نمازیں وہ لے دے گا سات سو نمازیں اس سے زیادہ پیسہ ہوگا تو پھر اس طرح جو ہے دوسری عبادتیں جو ہیں حقوق العباد کی وجہ سے وہ عبادتیں ان لوگوں کو دی جا سکتی ہیں جن کا حق تلفیق کیا گیا ہو ٹھیک ہے مگر روزہ کسی حق والے کو نہ دیا جائے گا رب تعالیٰ فرمائے گا کہ روزہ تو میرا ہے ٹھیک ہے روزہ میرے لی ہے روزہ تو میرا ہے یہ کسی کو نہیں ملے گا چوتھے یہ کہ کفار و مشرقین دوسری عبادتیں بوتوں کے لیے بھی کرتے ہیں دوسری عبادتیں بوتوں کے لیے بھی کرتے ہیں قربانی سجدہ حج و خیرات وغیرہ مگر کوئی کافر روزہ بوت کے لیے نہیں رکھتا سجدہ بوت کے سامنے کرتے ہیں قربانی بھی بوت کے لیے کرتے ہیں اس طرح ہم حج کرتے ہیں اس طرح وہ توافرہ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور خیرات وغیرہ بھی کرتے ہیں بوت کے لیے مگر روزہ کوئی بوت کے لیے نہیں رکھتا اگرچہ روزہ رکھتے بھی ہیں تو صفائی نفس کے لیے تاکہ اس صفائی سے بوتوں سے قرب حاصل ہو بوت کے لیے نہیں رکھتے بوتوں کے قرب کے لیے رکھتے ہیں غرض کے روزہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتا روزہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتا صرف اللہ ہی کے لیے ہے اس عبارت کی دو قراتیں ہیں یہ جو کہا گیا انا اجزی بھی اس کی دو قراتیں ہیں دو طرح پڑھا گیا ہے اجزی معروف اور اجزی مجہول یعنی روزے کا بدلہ میں براہ راست خود دوں گا اجزی بھی یعنی میں خود جو ہے روزے کا بدلہ دوں گا دوسری عبادت کا بدلہ ہو سکتا ہے فریشتے دیں فریشتوں کے دریجے جو ہے دیا جائے مگر روزے کا بدلہ میں خود دوں گا دوسری جو خیرات ہے میں دینے والا روزے دال لینے والا جو چاہوں دوں اس کی جزا مقرر نہیں یا روزے کا بدلہ خود میں ہوں دوسری خیرات کے اعتباسے مجہول کے اعتباسے اجزی بھی ہی جو ہے اجزہ بھی یعنی تمام عبادات کا بدلہ جنت عبادت کرنے کے کیا ملے گا جنت اور روزے کا بدلہ جنت والا یعنی رب رب اس کی وجہ آگے آ رہی ہے یعنی دوسرے عابد عابد ہیں یہ عابد بھی اور عاشق بھی ہاں سے نمبر چار جو ہے کہاں لگا دیکھئے وہ میرے لئے اپنی شہوت اور اپنا کھانا چھوڑتا ہے لانا فرمائے ہاں پہ میرے لئے جو ہے اپنی شہوت اور کھانا چھوڑتا ہے اس کے بارے ہم بیان کر رہے ہیں یعنی دوسرے عابد عابد ہیں یہ عابد بھی اور عاشق بھی یا روزے دار ریا کے لئے کھانا پینا نہیں چھوڑتا وہ سیپ میری رضا کے لئے چھوڑتا ہے ریاکار چھپ کر کھا کر روزہ ظاہر کر سکتا ہے مگر جو روزے دار ہوتا ہے وہ اکیلے میں بھی نہیں کھاتا جو واقعی روزے دار ہوتا ہے تنہا ہوتا ہے تب بھی نہیں کھاتا سب کے سامنے بھی نہیں کھاتا شہوت کو اور کھانا پینا کو اللہ کے لئے چھوڑتا ہے سبحان اللہ کیسا پیارا فرمان ہے روزے دار کو افطار کے وقت افطار کے وقت روحانی خوشی بھی ہوتی ہے کہ عبادت عدا ہوئی عبادت عدا ہو گئی تو اس کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں آج روزہ رکھنا میں کامیاب ہو گیا رب تعالی راضی ہوا سینے میں نور دل میں سرور ہوا اور جسمانی فرحد بھی کہ سخت پیاس کے بعد تھنڈا پانی بہت ہی فرحد کا باعث ہے اور تیز بھوک میں رب تعالی کی روزی بہت لذیذ معلوم ہوتی ہے اور انشاءاللہ مرتے وقت بھی بروز قیامت بھی رب تعالی کی مہربانی دیکھ کر روزہ دار کو جو خوشی ہوگی وہ تو بیان سے باہر ہے وہ کریم فرمائے گا کہ دنیا میں جو میں نے کہا وہ تو نے کیا اب جو تو کہے گا وہ میں کروں گا اللہ تعالی خیریت سے وہ وقت دکھائے اللہ کا شکر ہے کہ فقیر حقیر گنہگار یہ بیان بھی آج 25 رمضان مبارک 1389 حجری جمعیات کے دن لکھ رہا ہے رب تعالی اپنے فضل و کرم اور محبوب محبوب معزم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس قال کو حال بنا دے حاشر نبچ ہے خیال رہے کہ مو کی مو کی وہ بدبو جو داتوں کے محل وغیرہ یا بیماری سے پیدا ہو ہو کر نہر گھلاتی ہے یعنی وہ بدبو جو داتوں کے میرے وغیرہ سے پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں نہر کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہو اسے خلوف کہتے ہیں خلوف جو کہا گیا حدیث پاک میں کہ روزدار کے مو کی بو اللہ کے نزدیک مشکل کی بو سے زیادہ سندیدہ ہے تو یہاں پیچ خالی ہونے کی وجہ سے جو مو سے بو آتی ہے وہ وہ مراد ہے نہ کہ داتوں میں گندگی ہونے کی وجہ سے جو مو سے بو آتی ہے وہ مراد نہیں ہے داتوں کے میل کی بو تو مسواہ کو منجن سے جا سکتی ہے مسواہ کو منجن کریں کہ تو جا سکتا ہے مو کی بو جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور بیماری کی بو دواؤں سے یا فی جو بیماری کی بو ہوتی ہے وہ دواؤں سے بھی جا سکتی ہے مگر خلوف معدہ کی بو سیب کھانے سے جا سکتی ہے میتہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بو آتی ہے وہ کھانا کھانے سے ہی جا سکتی ہے تجربہ ہے کہ یہ بو مسواق کے بعد بھی رہتی ہے لہٰذا یہ حدیث نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی اس پر دلیل ہے کہ بعد زوال روزے میں مسواق منع امام شافعی نے اسے استدلال کیا کہ اس میں کہا گیا کہ روزے دار کے مو کی بو جو ہے یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے لہٰذا روزے میں مسواق نہیں کرنا چاہیے تاکہ مو کی بو نہ جائے یہ بو اللہ کو پسند ہے مسواق کریں گے تو بو چلی جائے گی لہٰذا مسواق کرنا مقروح ہوگا روزے میں آدھ دن کے بعد مگر یہ ان کے لئے دلیل نہیں ہے کیونکہ جو بو اللہ کے نزدیک محبوب ہے وہ معدے کی بو ہوتی ہے اور وہ مسواق سے بھی نہیں جاتی دانتوں کی بو جا سکتی ہے اور دانتوں کی بو کہا نہیں گیا کہ وہ محبوب ہے ٹھیک ہے اسو بیان کر رہے ہیں کہ لہٰذا یہ حدیث امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی اس پر دلیل نہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی اس پر دلیل ہے کہ بعد زوال زوال کے بعد روزے میں مسواق منع اور نہ امام عاظم و حنیفہ کے اس مسئلے کے خلاف کہ روزے میں مسواق ہر وقت جائز امام عاظم کا قولی ہے کہ ہر وقت مسواق کرنا جائز ہے درست ہے کیونکہ مسواق کریں گے تو اس سے دانتوں کی بو تو جائل ہو سکتی ہے مگر جو معدے کی بو ہے معدے کی وجہ سے جو مو کی بو آتی ہے وہ نہیں جائے گی اور وہی بو اللہ کو پسندیدہ ہے یہاں میرقات نے فرمایا کہ یہ جملہ ایسا ہے جیسے ماں کہے کہ مجھے اپنے بچے کا پسینہ کیڑوے گلاب سے پیارا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پسینہ دھویا بھی نہ جائے اگر مان بھی لیں کہ مسواق کرنے سے وہ بو ختم ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے دھویا بھی نہ جائے اس بو کو دور نہ کیا جائے اگر اچھے بو اللہ کو پسند ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بو کو دور نہ کیا جائے اللہ کو پسند ہے مطلب یہ نہیں کہ بو کو دور بھی نہ کیا جائے جیسے ماں کہتی ہے کہ میرے بچے کا پسینہ جو ہے تو بہت پسندیدہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صاف نہیں کرے گی صاف کرتی ہے روزے میں مسواق کی پوری بحث انشاءاللہ آگے آئے گی کہ دنیا میں نفس و شیطان کے شر سے بچاتے ہیں اور آخرت میں دو سک کی آگ سے بچائیں گے ہاں شیطان پر ساتھ دیکھے کہاں لگا ہے یعنی روزہ جو ہے یہ جہنر ڈھال ہے ڈھال کس طرح ہے کہ روزہ جو ہے نفس و شیطان کے شر سے بچاتے ہیں عام طور پر جب اندار روزہ رکھتا ہے تو گناہ کی طرح مائل نہیں ہوتا جب انسان بھوکا رہتا ہے تو بھوکا رہتا ہے تو اسے بس کھانے کی فکڑ ہوتی ہے گناہ کی طرح مائل نہیں ہوتا تو دنیا میں نفس و شیطان کے شر سے بچاتے ہیں روزہ بچاتی ہے اور آخرت میں دو سک کی آگ سے بچائے گی اس کا کہتا ہے شور سے مراد جنگو جیدال کا شور ہے یہاں جو کہا گیا ولا ولا یسخب یسخب کا مانا شور مچانا اور نہ ہی شور مچائے تو یہاں شور سے مراد کیا ہے کہ جنگو جیدال کا شور سو سے مراد جنگو جیدال کا شور ہے شریعت میں روزہ پیٹ اور دماغ کا ہوتا ہے شریعت کے اعتباس سے بھوکا رہنا یہ جو ہے روزہ بھوکا رہنا اپنی شہوت سے دو رہنا یہ روزہ ہوتا ہے یعنی کھانے پینے اور جمہ سے پرہیز کرنا یہ روزہ ہوتا ہے مگر طریقت میں سارے آزے کا کہ انہیں گناہوں سے بچا جائے طریقت کا روزہ کیا ہے کہ سارے آزہ کو گناہوں سے بچا جائے یہ روزہ ہے اس جملے میں اسی روزہ کی تعلیم ہے جو یہاں کہا گیا کہ جنگو جیدال شور نہ کیا جائے جنگو جیدال سے دور رہا جائے تو یہ طریقت کے اعتباس سے روزہ کی تعلیم ہے حسن بناؤں میں ہے لہٰذا میں تُس سے لڑنے کو تیار نہیں جو کہا گیا اگر روزہ دار سے کوئی روزہ دار کوئی گالی دے یا روزہ دار سے کوئی لڑائی کرے تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ یہ کہے میں روزہ دار بندہ ہوں میں روزہ دار آدمی ہوں لہٰذا میں تُس سے لڑنے کو تیار نہیں اس پر انشاءاللہ وہ خود ہی شرمندہ ہو جائے گا جو لڑنے والا شرمندہ ہو جائے گا یا یہ مطلب ہے کہ میں روزہ دار ہوں اللہ کی زمان میں ہوں مجھ سے لڑے گا مجھ سے لڑنا گویا رب کا مقابلہ کرنا ہے میں روزہ دار ہوں اور اللہ کی زمان میں ہوں اگر تم اس سے لڑے گا تو گویا کہ اللہ سے لڑے گا اللہ سے لڑنا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت اپنی چھوپی عبادت کا اظہار جائز ہے ٹھیک ہے تو یہاں کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ روزدار کو گاری دے یا روزدار کو جو ہے روزدار سے لڑائی کرے تو روزدار کہے کہ میں روزدار بندہ ہوں میں روزدار آدمی ہوں یہاں کہنے کو کہا گیا کہ وہ کہے میں روزدار آدمی ہوں تو ضرورت کے وقت اپنی عبادت کا اظہار کرنا جائز ہے کر سکتے ہیں بشرتے کے فخر و ریہ کے لیے نہ ہو ریہ کے لیے کرنے کی زیادت نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو پوری پاس سمجھ میں آگئے ہوگی کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے انشاءاللہ سبجل باقی احادث دوسری ویڈیو میں پڑھنے ہی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ